موسیقی دھاپ کے جی اور دو میڈیان سائز کے پیاز لیں اسے ہم براؤن کر لیں گے ایل میں ایک کپ اوائل ڈالیں گے دیچی میں اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اوائل بہت اچھا گرم ہیں اب اس میں کٹیو پیاز ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے براؤن کر لیں گے بہت ہی مدلی بنتی ہے یہ نیاری پیاد بہت اچھی براؤن ہو چکی ہے ہماری اب اس میں ڈالیں گے لہسان ادھرک کا پیسٹ اور اسے تھوڑا بھول لیں گے بہت اچھا ہے لہسان ادھرک کا پیسٹ بھولنے ہوں میں اور بہت ہی مدلے کہ اس کے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ڈال دیں گے گوشت اور اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے پولانچ رکھیں گے جولے کی اور اچھی طرح سے بھول لیں گے گوشت کو ٹھوٹ تیس پتے ہیں یہ 3 سے 4 ڈرک یہ ڈالنے گے اس میں اور 2 ڈیسکون اور سب تھی لائچنی ہے یہ بھی 6 ڈیس میں ڈال کے بھول لیں گے موسیقی بہت اچھا گوشٹ ہمارا بھوننے ہو گیا اور بہت دین مذی کہ اس کے کھشپوان ہے اور اس میں اس نے کم لگ رہا تھا تو ہاف کپ میں نے اس میں آئل اور ڈالا ہے اب اس کا چولا بلکل ہلکا کر دیں گے اور مسائلے میکس کر دیں گے ایک کپ میں نے یہ دہی اسے ایک باؤل میں ڈال لیں گے اور سامفل یہ ٹوپ گناہ 1 تیسپون لیا سکا دھنیا اور اسے کوٹ لیا میں نے اس میں ڈال دیں گے 2 تیسپون لیا نمک 3 تیسپون لیا سرک میرز 1 تیسپون حلدی اور 1 تیسپون لیا کالا نمک 3 تیسپون لیا اس میں ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ لیے پیکٹ مسالے کا نہاری مسالہ کسی بھی برائن کا آپ لے سکتے ہیں جس کا تیسٹ آپ کو پسند ہو اس میں ڈالیں گے پیکٹ کا مسالہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس سے اچھی نہاری نہیں بنتی اس لیے اس میں گھر کے مسالے بھی سار ڈالیں تو بہت ہی مدرگی بنتی ہے نہاری کا مسالہ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گے انشاءالہ اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سوٹ پیکٹ کا اگر اس میں مسالہ ڈالتے تو اس کے کبھی مسالہ بہت تیز ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے باقی کے مسالے میں نے اس لیے ڈالیں کہ اس کا flavor بہت ہی اچھا ہے نہاری مسالہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں وہ بھی بنائیں گے انشاءالہ دہی میں تمام مسالے بہت اچھے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گوش جون میں بھون کے رکھیں یہ تمام مسالے اس میں ڈال لیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میسے تو نہاری میں صرف دہی ڈالتے ہیں لیکن میں تمام ٹیمارٹر میں ڈالتے ہوں اسے اس کا color بھی بہت اچھا آجاتا ہے اور flavor بھی بہت ہی مزیک آتا ہے تیر میڈین سا اس کے ٹیمارٹر لیں گے یہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور اسے پھر سے اچھی طرح سے بھون لیں گے پانی سے دس منٹ اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر پانی ڈال کی اسے گل لنے کے لئے چھوڑ دیں گے بہت ہی مدھی کی خوشبو آ رہی ہے نہاری کی اور ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے پانچ سے دس منٹ ہو گئے اسے بھونتے ہوئے بہت اچھا ہے یہ بھوننے ہو گیا ہے نہاری کا گوشت اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ اسے دوبارہ سے نہیں بھوننے ہوتا جو ابھی ہم بھونیں گے وہ ہی بس بھوننا ہے اسے بعد میں اسے نہیں بھوننا ہے ہم نے پانی ڈال کے اسے چھوڑ دیں گے گلنے کے لئے اور بس نہاری ہماری تیار ہو جائے گے بہت اچھے بھوننے ہو گیا گوشت اب اسے پانی ڈال دیں گے دو جگ اسے پانی ڈالیں گے دو جگ پانی ڈال دیں گے اور اسے اب گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے 5-6 گھنٹے لگتے نے ہاری کا گوشت گلنے میں کیونکہ یہ آم گوشت کے نزبت دے سے گلتے ہیں بہت گوشت بہت دے سے گلتے ہیں تو 5-6 گھنٹے میں ہی اچھی نرم ہو جاتے گوشت جیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہی اسے ڈھک کے ہلکے چھولے پر رکھ دیں گے 5-6 گھنٹے کے لئے 5-6 گھنٹے ہم اسے رکھ دیں گے اسی طرح سے پکتنے کے لئے میڈیم آنچ پکتا کہ یہ اچھی طرح سے پکتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے پانچ گھنٹے ہو گئے ہم نے نیاری کو گلنے کے لیے رکھا تھا اب اسے چیک کرتے ہیں کھول کے بہت ہی مدھے کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی پک رہی ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اس کا گوشت گل چکے بہت ہی اچھا ہے اس طرح سے نیاری کا گوشت کرنا چاہیے اور بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے نیاری ہماری بہت اچھے پک رہی ہے اور اس کا ماشاء اللہ گوشت بھی بہت اچھا گل چکے لیکن اس کا شوربہ بھی بہت پتلا ہے اس کو تیک کرنے کے لیے اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے آٹا 5 ٹیبل سپون آٹا لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے پانی کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے 5 ٹیبل سپون ہم نے آٹا لیا ہے اس میں مکس کریں گے دیکھیں گے کافی ہوا تو اتنا کافی ہے ورنہ ہم اس میں اور آٹا ڈالیں گے آئیں تھوڑی تیز کر دیں گے سارے کٹھا نہیں ڈالنا اسے تھوڑا تھوڑا در کے ڈالنا ہے جیسے کارن فلا ڈالتے ہیں اور اسے پکنے دیں صحیح طرح سے پک جائیں پھر دیکھتے ہیں کتنی تک ہوتی ہے یہ ابھی پیس پہ مزید آٹا ڈالے گا تھوڑا تھوڑا آٹا اور ڈال لیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سمون اس میں ڈالا ہے آٹا تو بہت اچھی یہ ٹھیک ہوگی ہے نیہاری 3 سے 4 منٹ ہوگی اسے ہلکے چولے پہ میں نے پکنے دیئے تاکہ آٹا بھی اچھی دیں اسے پک جائے اور اچھی ٹھیک ہو جائے اب بہت اچھی ہوگی ہے ہماری نیہاری ریڈی اسے اب لگائیں گے تڑکا تڑکے کے لیے میں نے پین میں ڈال کے رکھا ہے آئل ہاف کپ اس میں آئل ڈالا ہوگے اور پیاس کاٹ کے میں نے رکھی ہے ایک میڈیم سائی سے تھوڑی چھوٹی اس میں ڈال دیں گے پیاس اور اسے بہت اچھا سا براؤن کر لیں گے بہت اچھی پیاس ہماری براؤن ہوگی تھوڑا سا اسے ہول براؤن کریں گے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے 1 ڈی سپول زیرہ اور اسے بھی اچھا سا مکس کر لیں گے بہت ہی مزی کے خوشبوانا شروع ہو گیا زیرے کی تڑکا ہمارا ریڈی ہے چولا ہم بند کر دیں گے اور نہاری پہ کریچ کا بھی چولا بند کر دیں گے اور نہاری پہ تڑکا لگا دیں گے بہت ہی مزی کے خوشبوانا شروع ہمارا ریڈی ہے اب اسے باول میں نکالتے ہیں اور سرپ کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی بہت ہی سپیشل اور بہت مزیدار بیف نے آنی جو کہ بہت ہی مزیگی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءالا آپ کو پسند آئے گی اور دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور آپ سے دین کی حساسیں محفوظ رکھیں ہم بیمید ومید رکھیں اللہ حافظ ہم بھی شکریہ اب کو خوش رکھیں ہم بھی شکریہ ہم بھو зак souls ہم endure کی حساس تو ہم بھو